اللہ نے حبیب کے بارے میں کیا فرمایا ورفع بعضہم درجات رسولوں میں ایک ایسے بھی رسول ہے جنہیں اللہ نے درجوں بلند کیا کتنے درجے عدد نہیں بتایا وہ بلند کرنے والا رب جانے بلند ہونے والے مصطفیٰ جانے جب وہ رسول اور نبی روحانیت کے سب سے عالی مراتب پر فائد رہتے ہیں اس سے بڑھ کر روحانیت کا کوئی مرتبہ ہی نہیں ہے جب انشے کا ہی درجوں بلند ہوں گے تو عام انسانوں سے کتنے عالی مخام پر ہوں گے ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہیں تو والذین آمنوا بھی جو اس حبیب پر ایمان لائیں اس کا مطلب یہ ہے جیسے حبیب کا مقام و مرتبہ ہے ایسے مانے یعنی کامیابی کی جو بشارت دیا ہے اللہ آگے چل کے ایمان لانے کا مطلب جو مقام و مرتبہ اللہ نے دیا ہے وہ ایسا ماننا ہے اپنی خواہش کے مطابق اپن جیسا چاہے ایمان لانا ماننا یہ اللہ کی مراد نہیں ہے اللہ کی مراد یہ ہے میں نے جیسے حبیب کو انتہائی اوچے مخام پر فائد کیا ہے ایمان لانا میں بتا دوں مختصر کلمات میں بزرگوں نے جو بتایا بعدد خدا بزرگ تو ہی خطہ مختصر مختصر بات یہ اللہ کے بعد پوری کارنات میں آپ سب سے بہتر والا آپ کے ساتھ مخلوق میں کوئی شریک نہیں ہے کوئی مثل نہیں ہے مطفیٰ کا مخلوق میں آپ اکیلے ہیں تنہا ہے اپنی عظمتوں میں تو ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا اور وہ نہیں کیا پنجے سے چاہتے ہیں مان لیں ایسا نہیں میں کہو نبی ہے تو آپ خاتم النبیین ہیں نبیوں میں بھی کوئی آپ کے شان آپ کے بلندیوں پہ نہیں ہے رسول ہیں تو رسولوں کے سردار و امام ہے رسولوں میں بھی کوئی آپ کے مسئل اب حسالت نبوت رکھنے والوں کا یہ حال ہے تو اب بشر بھی ہیں آپ بشر میں کوئی آپ کا مسئل نہیں ہے انسان بھی ہیں آپ تو انسانوں میں کوئی آپ کا مسئل نہیں ہے اب بندے بھی ہیں بندوں میں کوئی آپ کا مسئل نہیں ہے بندے ہونے میں بھی لا جواب ہے بشر ہونے میں بھی لا جواب ہے اب کی سجدت سے بھی لے لو میں دھو تین مثالیں آپ کو ارش کر دیتا ہوں بشر ہیں آپ میں چاہتا ہوں کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو بعض لوگوں میں ایک صبح رہتا ہے اس لئے کہ ان کے پاس بھی ان کے خیال کے مطابق ایک دلیل رکھتے ہیں کسی بات میں مگر وہ حصل میں کیا ہوا خوران کو صحیح سمجھنے پر دار و مدار کوئی اقیدہ رکھنے پر اور ہر ایک خوران کو صحیح طور پر سمجھنا ضروری نہیں ہے اگر ہر ایک خوران کو صحیح طور پر سمجھنا ضروری ہوتا تو کلمہ پڑھنے والوں میں اتنے فرقے نہیں بن جاتے میں کسی خلاف نہیں مطلب خوران کو سمجھنا ہر ایک کیلئے ضروری نہیں ہے کہ صحیح سمجھ سمجھتے تو ایک جماعت ایک ملت بن کے رہتے سم صحیح سمجھ 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 خود بتا رہا ہر ایک بت کی بات نہیں ہے تو اسی طرح ہر جماعت جو اپنا آخیدہ رکھتی ہے اپنے پاس اپنے ضام میں وہ سمجھ اپنے پاس خوران کی دلیل ہے ہمارے پاس حدیث کی دلیل ہے اس بنیاد پر ہم ایمان رکھتے جیسا تو میں اسی شبہ کو دور کرتے ہوئے میں جو بے مثل بچر کہنا چاہتا ہوں شبہ کو دور کرتے ہوئے ارز کروں گا میں شبہ رہتے ہوئے ارز کروں گا تو کام نہیں دیتا شبہ کو دور کرنا ہمارے لئے ضروری ہے اب میں کہ آپ بشر ہیں مگر آپ کا مثل کوئی انسان اور بشر نہیں ہوتا نہ اللہ نے پیدا کیا ہے نہ کبھی پیدا کرے گا تو میں اس کے لئے ارز کرتا ہوں شبہ کیا ہے اب دنیا نے کون کی عقیدہ رکھتے ہو لیں بعض ایسے بھی عقیدہ رکھنے والے ہمارا مقصد ہم کو ویسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے ایک بات دوسری بات جو اس ہمارا صحیح رہنمائی اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں رہنمائی سمجھو کیا ہے ہم کہتے مصطفیٰ بے مثل بچر ہیں اب ایک سمجھ میں حالہ کہتا بے مثل کیا ہماری طرح بچر ہیں وہ وہ کیا اللہ کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے اپنی علم کے مطابق اپنی سمجھ کی مطابق جو لو سمجھتے ان کی اللہ پاک قرآن میں اپنے حبیب سے حکم دے کے فرما رہا ہے کہہ دو حبیب اس کے سیوان نہیں کہ میں تم جیسا ایک بچر ہوں کہہ دو حبیب میں تو صرف تم جیسا ایک بچر ہوں دیکھو یہ مثل کم بھی ہے تمہارے مثل آنا میں بشر ایک بشر ہوں مثل کم تمہارے جیسا ہو گیا خرآن کی آیت ہے تمہیں پہلے کہہ دیا جو بھی اخیدہ اپناتے خرآن لے کر ہی اپناتے حدیث لے کر ہی اپناتے اب لازمی بات ہے اب یہ خرآن پیش کر کہیں گے تم کیا بے مثل کہتے اللہ تو کہتا تمہارے مثل میں ایک بشر ہوں ہم جیسے بشر وہ بشر ہو بشر ہو لے تو براب ہمارے بشر تو میں آپ کو ایک علمی خانون بتاتا ہوں پورے علماء سے پوچھیں آپ کسی سے بھی کچھ آیات محکم ہیں کچھ آیات متشابہ ہیں اللہ نے حبیب پر خران اتارا من ہو آیات محکم آیات ان میں کچھ محکم آیات ہیں محکم آیات مراد اس کی مراد واضح صاف ہے و اخر متشابی حات اور واقعی دوسرے جو محکم سے متشابی آیات ہیں اور محکم آیات کے گھن ام کتاب کا یہ اصل ہے کتاب کی احکامات پر عمل کرنے محکم جن آیات کی مراد واضح ہے جس میں کوئی غور فکر تعویلات کرنے کی گندائش نہیں ہے محکم 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 آیات ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے ظنیل خطئی یہی مرادیں نہیں بل سکتے کیوں اللہ نے خود فرمایا خود متشابعات اور جو علم والے ہیں وہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ایمان لاتے جو بھی مرادیں ہم ایمان لاتے بلتے ہیں علم والے لوگ اب معذر سامنے کرام یہ قل انما انا بشرم مثلکم کہہ دو حبیب تم جیسا ایک بشر ہوں اس میں مثلکم کا جو لفظ ہے علماء کہتے ہیں کہ یہ کلیمہ متشابعات میں سے ہے متشابع جیسے قرآن میں محکم آیت بھی ہے متشابع بھی تو یہ مثلکم کا جو لفظ ہے متشابعات سے اس کا تعلق ہے متشابع کلیمات سے دلیل نہیں پکڑی جاتی کتنی حکم کو ثابت کرنے کے لئے قانون ہے متشابع میں آپ کو مثال دوں قرآن میں بھی کچھ متشابعات ہے حادث میں بھی کچھ متشابعات ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی آدم کے دن اللہ کے دو انگلیوں کے بیچ میں جدر چاہے بھوماد پھرا دیتا ہے اب اس انگلیوں کو متشابعات میں گنایا علماء نے اب یہ انگلیاں تو انہیں سمجھا ہمارے ایسے انگلیاں وہ ایسے اللہ کے بھی انگلیاں ہیں ہمارے انگلیاں جیسے گوش اور ہڈی سے بنے دے ہیں ان رگوں میں رگاں بھی ہے اس میں خون بھی دوڑ رہا ہے اللہ کے بھی ایسے انگلیاں ہوں گے حصہ نہیں ہے بلکہ ہم کو حکم ہے متشابعات کے اس کا تعلق یہ بات سچ ہے نبی نے جو فرمایا حق ہے مگر نبی کی کیا مراد ہے ہم نہیں جانتے نبی جو بھی مراد لیے یہ مراد پر ایمان ہے مگر ہم کو مراد نہیں معلوم ہے ایمان اللہ ہے اس پر یقیناً اللہ کے نبی کہے دو اولیوں کے بیچ میں بنی آدم کے دل ہے جدر چاہے گھما دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حق ہے مان لینا مگر یہ اولیوں سے کیا مراد ہے ہم نہیں جانتے اللہ کے نبی جو بھی مراد لیے ہے ہم مانتے ہیں وہ مراد حق ہے مگر کیا مراد ہم نہیں جانتے نبی کا ارشاد حق مراد حق جو بھی مراد وہ ایمان ہے لیکن ہم نہیں جانتے اللہ رسول جانبت کیوں ہے ایمان لانے کا طریقہ اب ایک بات بلوں اینما تول فسم وجہ اللہ قرآن کہتا ہے تم جدر بھی رخ کرو ادھر وجہ اللہ اللہ کا چہرہ ہے وجہ چہرے کو کہتے ہے ہماری طرح چہرہ ہے کیا اللہ کا ہماری جیسے دو آنکھ ہے اللہ کی بھی جیسے دو ہماری طرح دو آنکھ ہے اللہ کا جسم ہے کیا ہے اللہ جیسے دو رسول جیسے دو میں آیا بول دیتے کیا اس کے پیچھے دلائل ہوتے دلائل میں مثال کے طور پر کرتا ہوں صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے کیا ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ ہم سو میں ویسال رکھتے تھے سو میں ویسال کا مطلب روزہ ایسے بھی رکھتے تھے دن میں بھی نہیں کھا رہے ہیں رات میں بھی نہیں کھا رہا ہم کیا کرتے سورج جبتے کھاتے نا جی شاہری کے ٹیم تک کھاتے ہیں حبیف صلی اللہ دن بھر بھی کھاتے سورج جبنے کے بھی نہیں کھاتے تھے یہاں تک دوسرے روزے کھ ٹیم آتا یہ روزہ وہ روزے میں مل جاتا تھا اس طرح کچھ بھی نہیں کھاتے صبح بھی نہیں کھا رہے شام بھی نہیں کھا رہے سو میں ویسال کہتے ویسال ملنے کو کہتے ایک روزہ دوسرے میں مل جاتا تھا دن میں بھی نہیں کھا رہے رات میں بھی سو میں ویسال رکھتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین نے اپنے پیارے نبی کی پیر وی اتبا میں انہوں نے بھی سو میں ویسال رکھنا شروع کیا دن میں بھی نہیں کھا رہے رات میں دیکھا ان کی تکلیف کو دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ سلام سارے انسانوں کے لئے رحمت والے ہے تو اپنے غلاموں کے لئے رحمت تو کلور درجہ اضافہ ہوگی بھائی باپ اپنے بیٹے کو تکلیف میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے باپ کی بیٹے کے ساتھ وہ محبت نہیں ہے جو مصطفی کی امت کے ساتھ محبت ہے جب باپ اور ماں بیٹے کی تکلیف کو نہیں گوارہ کر سکتے تو رسول اپنے امت کی تکلیف کہتے گوارہ کریں جیسے باپ بیٹے کو کسی مشکل میں دالنے والی چیز سے رکنے کے لئے ڈاڑ ہوا کرتا امت کی اس لئے آپ جلال میں آئے کہاں کیا حال لوگوں کا ہر معاملے میں میری پہروی کرنے کی کوشش کرتے ہے تم میں کون میرا مثل ہے پوچھا ہر معاملے میں پہروی کرتے تم میں کون میرا مثل ہے شوال کیا بتا رہا ہے تم میں کوئی میرا مثل نہیں ہوسکتا کون تم میرا مثل نہیں ہوسکتا میں اپنے رب کے پاس رات گداستا ہوں میرا رب مجھے کھلاتا ہے میرا رب مجھے پلاتا میں اللہ کے جلووں میں زندگی گدار پھوں میرا رب مجھے کھلاتا ہے میرا رب مجھے پلاتا ہے بھلے تو اس سے پہلے کیا بھولے میری شان الگ ہے تمہارا معاملہ الگ ہے کون تم میں میرا مثل ہے صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے ضعیف کمزور کا مسئلہ ہی نہیں تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں امام بخاری پوری تحقیق کے بات بیان کر دیا کام سوائے صحیح عادیت کے کچھ بیانی نہیں چلوں گا بلدیو اور شرائط بھی اتنے کڑے رکھے سخت سرائط کوئی دوسرے محدث ہی اتنے سخت شرائط نہیں رکھے حدیث نقل لینے میں خوبیوں والے راوی ہونا تو میں لوں گا جس میں بھی ذری کمزور یہ میں نہیں لوں گا بلدیو وہ بخاری احمد اللہ ایک ارشاد تو ایو کم مثل تم میں میرا مثل کون ہے سوال بتا رکھ کوئی تم میں میرا مثل نہیں ہو گیا صحابہ سے کہہ رہے تم میں کون میرا مثل تب صحابہ کے بعد اور کون ہو سکتے مصطفیٰ کے مثل میں آپ کو بتاؤں حضرت سیدی ابن حجر حیتمی مکی رحمت اللہ اعلا اپنی کتاب میں نخل فرماتے ہے کیا اللہ کے حبیب کی صحبت اللہ کے حبیب کو جنہ دیدار کا شرف ملا ہے صحبت میں رہنے کا شرف ملا ہے اور نبی پاک کی نگاہ کرم جن پہ پڑی ہے نبی پاک نے خود اپنی نگاہ کرم فرما ہے ایمان جن پر اور جو اپنی ایمان کی حالت میں حبیب کی صحبت میں رہے ہے اور آقا کو اپنے ایمان کے ساتھ دیکھا ہے اور خاتمہ بھی ایمان پر ہوا تو ایسے صحبت میں رہنے والے ایسے دیدار مصطفیٰ کرنے والے اور ایسوں پر جو حبیب کی نظر پڑی ہے ان کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا یہ تمام مخامات میں عالی ہے امت میں اس صحبت میں رہنا حبیب کو دیکھنے کا چرف پانا اور حبیب کی نگاہ کرم ان پر پڑھنا اور حبیب کے پیچھے ایمان کی حالت میں نماز پڑھنے کا شرف اسی ایمان کے ساتھ خاتمہ بھی ہے کوئی عمل اس کے برابر نہیں ہو سکتا کوئی مخام مرتبہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا یہ ارشاد بتا رہا ہے صحابہ کا مخام امت میں سب سے اونچا ہے امت میں انبیاء کے بعد تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت میں جو سب سے بڑا مخام رکھتے ہیں ان سے فرماتے ہیں تم میں میرا مثل کون ہے یعنی تم میں کوئی میرا مثل نہیں ہو تکتا تو جو امت میں سب سے عالی مخام رکھتے ہیں وہ مصطفیٰ کے مثل نہیں ہو جو عالی ہے وہ بھی مصطفیٰ کے مثل نہیں ہو تکتے ایک نئے کئی کلام میں بخاری شریف کے بتا دوں ایک حدیث میں اسی تعلق سے لکھ ہے کلمات الگ الگ ہیں اپنے ہدایت کے چمکتے ستاروں سے قطاب کرتے ہو فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ نے میں تمہارے اور ایک حیدیث شریف ایک بخاری شریف میں ایسے کلمات ہے جس میں حبیب اپنی بے مثل یت کو بیان کر رہے اب میں نے پہلے کہ دیا نبی جو فرماتے رب کی وحی ہوتی ہے نبی کی خواہش نہیں حبیب نے یہ جو فرما یہ بھی رب کی وحی سے فرما ہے تا قرآن کہتا قُلِ اِنَّمَا آنَا بَشَرُم مِثْلُكُم کہہ دو حبیب میں تمہاری طرح ایک بچر ہوں اور حبیب کہتے میری طرح کوئی بچر نہیں ہو تکتا تم میں کوئی میرا مثل نہیں ہو تکتا کون ہے بتاؤ تم میں میرا جیسا نہیں ہو سکتا تو معلوم ہوا قرآن کی صحیح مراد کو جتنا مصطفیٰ جان سکتے ہیں کوئی نہیں جان سکتے جب حبیب قرآن کے سب سے بہتر جاننے والے خود اللہ نے اپنی مراد مصطفیٰ کو سمجھا یا ہے وہ کہتے ہیں تم میں کوئی میرا مثل نہیں اسی وجہ کلمہ ہے وہ متشابی ہاتھ میں تھے اس سے دلیل نہیں پکڑ سکتے کیونکہ حبیب کہہ رہے میرا مثل کوئی نہیں ہے سوال کر رہے بتاؤ تم میں کون میری جاتا ہے اس سے انداز ہم کر لیں گے حبیب کا جب مثل نہیں ہے تو آیت مثل کی متشابی اور متشابی کے بارے علماء تو اب جن ہونے یہ مثل کم کے لفظ سے حبیب کو اپنی طرح کہا ہے یہ دلیل پکڑ نے کہا خانون شریعت کے لحاظ جواز نہیں آئے اس لئے اب میں آپ کو اور اتمنان کے لئے عرض کرتا ہوں تو ثابت کرنا کیونکہ میرے کہنے کا مقصد میرے مداز میں کس کو برا نہیں بولنا سمجھ بھائی تم نے یہ مطلب سمجھ یہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا یہ ہو جاتے سمجھ ہمارا کام سمجھ میں آیا بہتر ہے مرضی سمجھ جانے کے حتر کیونکہ ہم پیارے نبی کی بے مثلیت بتا رہے بشریت میں بھی بندگی میں بھی آپ کا کوئی مثل نہیں ہے بندہ بندے ہونے میں بندے ہونے میں بھی لا جواب ہے اللہ نے آپ جیسا بندہ پیدا کیا ہے نہ کبھی پیدا کرے گا پکی بات ہے تو میں آف چل اب میں بطور نمون آپ کی بشریت کی بے مثلیت کو بتاتا ہوں اس سے پہلے میں ایک بات ارش کر دیتا ہوں تاکہ اور بھی خوران کو چونکہ علمی باتوں میں جانے کا ہر ایک کا مداز نہیں ہوتا وہ علمی گہرائیوں میں جا کے سمجھ نہ کہا ایک طرف ہمیں خوران ماننا بھی ضروری ہے دوسری طرف حدیث مصطفیٰ ماننا بھی ضروری ہے خوران کہتا مشلکم بولو مصطفیٰ کہتے میرا مثل تم میں کوئی نہیں وہ بھی ماننا ضروری ہے تو آپ عوام کی تخلی کے لیے سکون کے لیے بلا کسی علمی گہرائی میں گئے بغیر آسانی سے بات سمجھ لیں اس کے لیے میں ایک علم جلیل اللہ نے ہم کو بے سہارا نہیں چھوڑا ہے بڑے بڑے عظیم المرتبت اولیاء اللہ علماء کو پیدا کیا ہے جنہوں نے ہر مسئیبت سے علمی جہاں بھٹک سکتے تھے ہمارے پیر پیسل سکتے تھے بچانے کے لیے زبردست علماء ہر دور میں آئے ہیں ایک دور ہے سو سال پہلے کا جہاں پر دکن کی سرزمین کے لیے اللہ نے ایک ولی کامل کو خواب میں اشارہ کر کے بھیجا مدینے سے اشارہ کر کے بھیجا کیا ولی کامل ہے عاشق رسول ہے عارف باللہ ہے جن کو شیق الاسلام کے لقب سے یاد کیا گیا بڑے بڑے حضرت سید امام انوار اللہ شاہ فاروق بانی جامعہ علیہ الرحمت و رضوان کی داتیں بابر کاتے پیارے نبی آپ گئے تھے خندار شریف کے رہنے نانگر کے خریف خندار شریف ہے مہاراشترہ کا علاقہ پہلے دکن کا ایک حصہ تھا آپ گئے تھے حشکر مدین میں گئے کئی سفر ایک بار چاہے کہ وہاں ہی رہ جائیں گے حبیب کے پاس عاشق رسول ہے چاہتے تھے کہ میں حبیب کا دربار چھوڑ کر کائی نہیں جاؤ گا خاندان چھوڑ دیا غرانہ چھوڑ دیا محبت میں رہ گئے تو پیارے نبی محمد رسول صاحب نے خواب میں اشارہ کیا انوار اللہ دکن جا کر علم دین ہدایات وہاں سے پہنچ امت کو صحیح رہنمائی کرو حکم دے کے پہنچ جائے تو میں مطلب کیا سمجھ رہو معلوم آپ رہی جانا چاہتے تھے خدموں میں حبیب کرے نہیں جاؤ دکن جا تم ہدایت کی تعلیم دو خوم کو صحیح رہت بتاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے انوار اللہ شہا تم کو شریف میرے خدموں میں رہنے نہیں پیدا کیا گیا کرو امتیوں کو میرے خدموں تک پہنچانے کے لئے بھی پیدا کیا گیا جاؤ ہدایت کرو ان کو صحیح راستے پر لاؤ یہ مطلب ہے آپ کا مخام بہت اونچا ہے خرب الہی میں تو رہتے ہیں لاکھ ہو کڑوڑوں کو آپ کے دیریک یا توسط سے آپ کے فیض یا افتاست کیا آپ کی پاکیز کتابیں ہاتھ بھی رہنمائی کر رہے آپ سے فیض پانے والے علماء ان سے فیض پانے والوں کے دریئے تل تل جار ہے آپ نے سیدی حضور بانی جام قبلہ نے پیار نبی کی بشریت کی انو کی شام بیان کرتے ویرشات فرماتے ہے کیسے بے مثل بشر ہیں ہم بشر ہیں ہمیں ایک احتیاط ہے ضرورت ہے ماں کے پیٹ میں ہیں تو ابھی زندگی گزار میں ضرورت ہے بدن کی تربیت کے لئے ضرورت ہے بدن بن بن کے لئے پیٹ میں جب تک اس میں روح نہیں ڈالی گئی ضرورت ہے تو اللہ نے وہ ضرورت بھی پورا کیا ہے اللہ پیدا کر کے بھی ہمارے معیشت کا ہمارے کھانے مطلب ہماری زندگی ادارنے کے کیا خانون ہے میں باپ کو بتاتا ہوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ کی ولادت ہوئی نال کٹے ہوئے پیدا ہوئے نال پیٹ میں جس کو بمبی کہتے ہیں اس میں ایک رسی کی طرح شمڑا ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد پیدا ہونے کے بعد اسے کار دیا جاتا ہے اب ضاہر ضرورت سے بڑھ کے سوچ کے کار دیا جاتا ہے لیکن بھائی جب کٹ نہیں تھا اللہ پیدا ہی کیوں کرا اس کو تو اس کی ایک حکمت ہے بندے کی ماں کے پیٹ میں پرور اس کے لئے پیدا کیا گا کیوں وہ جو نال ہوتی ہے پیٹ میں ماں کا خون اس نال کے ذریعے بچے کے بدن کو تربیت کرتا ہے یعنی اس خون کی طاقت سے بچہ بڑھتے جاتا ہے پروریش ہوتی ہے اندر جسم کی جب تک روح نہیں ڈالی گئی وہ خون سے بندے کا جسم بڑھتے جاتا ہے ماں کے پیٹ میں جیسے بیمار پڑ گیا موشے کھا نہیں سکتا گلوکوز کے ذریعے خون کی ضرورت ہے تو خون پہنچا کے بدن میں خوت نہیں دیتے ہیں موشے نہیں کھا سکتا تو یہ بدن میں آج ہمارے دنیا میں بھی ڈاکٹر ہی موجود ہے بتا رہی ہے کس طرح سے بندے کے جسم کو تازہ ترو تازہ رکھا جاتا خوت پہنچا جاتی مالو نا ایست اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بچے کی تربیت کے لیے بدن کی نشون ماں کے لیے یہ نال کو ذریعہ بنائے وہ نال کے توسط سے ماں کا خون بچے کے بدن کو خوت پہنچ خون پہنچ رہتا ہے جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اب اس کو اللہ مو سے کھانے کی سلائیہ دیا دودھ پینے کی نال کی اب ضرورت نہیں ہے اس لئے نال کار دیا جاتا ہے بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے ماں کے پیر سے نکل اللہ تعالی اس کو رہنمائی دیا بچہ یہ جانتا ہے کہ مجھے دودھ کہاں سے میری غدا کہاں سے ملتی ہے ایٹومیٹک ماں کے پاس جاتا شینے سے دودھ پی کے تربیت پاتر وہ نال کی ضرورت نہیں کار دیا اندر تو نال کی ضرورت ہے غدا گزرنے کے لئے غدا کی ضرورت ہے جو ماں کا خون بنایا گیا اللہ کی شان ہے ماں کے پیٹ میں بھی تربیت کرنے اس لئے ہر بچے کو ہوتا ہے اب سنیے شییدی حضور بانی جامع رمط رضوان نے پیارے نبی کی شان بشریت کو کیا بتا رہے ہے جب حبیب پاک کی ولادت باس سہادت ہوئی نال شریف موجود نہیں تھا اور پھر میں آپ کو بتاؤں دوسری حدیث یہ بھی ہے آپ کی پیاری امی جان حضرت سیدہ آمینہ بنت وحب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہے کہ جب تک میرا پیارا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو اور عورتوں کے پیٹ میں بچے ہوتے ہیں تو اس وقت ماں کو تکلیف ہوتی ہے مشکلات برداشت کرتی ہے سرم درد کبھی اور تکلیفوں میں رہتی ہے وضل سمالتی ہے مسیوطیں جھیلتی ہے لیکن میرا پیارا بچہ جب تک میرے پیٹ میں تھا میں کبھی تکلیف محسوس نہیں کی گرانی محسوس نہیں کی کبھی بھی وہ محسوس نہیں ہوا کہ پیٹ میں بھی میرے بچہ ہے اتنی راحت کے ساتھ میرا بچہ پیٹ میں رہا ہے سیغا اس کے کہ میرا بچہ پیٹ میں ہے تو کبھی بھی میرا خون جاری نہیں ہوا خون جاری نہیں ہوا جیسے اور عورتوں کو جاری رہتا ہے نہیں ہوا اب پتہ کیا تلا نہ خون گزرنے کا راستہ ہے حبیب بین آل کے پیدا ہوئے نہ امی جان کا خون جاری ہوا ہے تو اب حضرت سیدی بانی جامعہ قبلہ علیہ رحمت و رزوان فرماتے ہے دوسرے بچوں کو غدا کی ضرورت ہے ماں کے پیٹ میں مادی غدا کی ضرورت ہے اللہ نے حبید کی بشری شان کو اس انداز میں ماں کے پیٹ میں رکھا اور بچوں کی طرح یہ مادی غدا کے محتاج نہیں تھے اللہ روحانی غدا تھے مصطفیٰ کی تربیت اپنے ماں کے پیٹ میں کیا میں نے کہہ دیا یہاں چھو میں وشال ہے وہاں بھی کھانے کی عادت نہیں ہے صحابہ نے صبح چام نہیں کھایا کمزور پڑ گئے چہروں کے رنگ بدل گئے لیکن حبیب پاک نے نہیں کھایا نہیں پیا نہ چہرے کا رنگ بدل رہا ہے نہ کمزور ہو رہے یہ شان بشریت ہے حبیب پاک کی اس لئے ہم کہتے ہیں پیار مصطفیٰ بشر ہونے میں کوئی ان کا مثل نہیں ہے اگرچہ کہ قرآن میں مثل کم کا لفظ ہے مگر متشابی ہاتھ میں سے ہے بلکہ میں اور آسانی کے لئے آپ کو بتا دوں عوامی سہولت کے لئے علمی غیرائی میں گئے بغیر آپ کے زمانے کے شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ امام محمد انوار اللہ شاہ فاروق بانی جامع عرمت رزوان کے ہی زمانے کے اللہ نے جنوبی ہند میں اس زمانے میں آپ سے دین کی خدم لے رہا تھا شمالی ہند میں بھی ایک اللہ کے ولید مجدد ملت امام پیاری بات فرمایا قرآن کا آپ نے ترجمہ کیا ہے ترجمہ لکھا ہے اب قرآن کے ترجمہ میں آپ قُلْ انما آنا بشر مِسْلْكُم کا جو ترجمہ لکھتے ہے ترجمہ پڑھ لیں گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے علمی بحثوں میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے ترجمہ پڑھ لیں قرآن پر بھی آسانی سے ایمان ہوگا حدیث پر بھی آسانی سے ایمان ہوگا وہ کیسے آپ نے جو ترجمہ کیا ہے قند ایمان اس ترجمہ کا نام رکھ ہے قرآن کے حضرت کا کیا ہوا ترجمہ بہت بڑے درجے کے عالم تھے ہمارے علاقے میں سیدی مام انوار اللہ چاف رکھ اس علاقے میں سیدی مام احمد در یہاں پہ بھی اور کئی علماء اولیاء ایک سے بڑھ گدرے ہیں وہاں پہ بھی گدرے ہیں لیکن ایک دو بذروں کو میں مثال کے طور پر ان سے ہمیں استفادہ کرنا چاہئے رات جو بھی ہے الفاظ میں خوبہ نہیں ہو سکتے مطلب یہ ہوا اے حبیب فرما دو ظاہری صورت بشری میں میں تم جیسا ایک بشر ہوں انہوں نے لفظ ظاہری لاکر ساری پریشانی دور کر دیا کہہ دو حبیب ظاہری صورت بشری میں میں تم جیسا ایک بشر ہوں اب یہ پڑھ لو یقینا ظاہر میں ہمارے دو آنک آخا کے بھی دو آنک ہماری آخا کی بھی ناک شریف ہمارے کان دو ہے آخا کے بھی دو کان ہمارے دو ہاتھ ہے آخا کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو پہر ہے آخا کے بھی ہماری بشریت کی چاند آخا کی دکھنے میں وہ اسی بشریت کی چاند تھی تو کہہ دو حبیب ظاہری صورت بشری میں میں تم جیسا ایک بشر ہوں اب آیت بھی لے لو کون تم میں میرا مثل حدیث بھی لے لو اب دونوں کو جڑاؤ صاف ہو جائے گا کیا مطلب مصطفی ظاہری بشری میں ظاہری بشریت میں اور بشر کی مثل ہے اور حقیقت میں مصطفی کا کوئی مثل نہیں حقیقت میں دیکھو تو کوئی مثل نہیں ظاہری صورت میں دیکھو تو تھی کے مثل ہے کیونکہ فرشتے کی شکل میں نہیں تھے مصطفیٰ کسی جن کی شکل میں نہیں تھے مصطفیٰ بشری شکل میں تھے ظاہری صورت بشری میں میں تم جیسا ایک بشر ہوں تو ظاہری صورت بشری میں اور بشر کی طرح حقیقت میں کوئی بشر آپ کے مثل نہیں حدیث اپنی جگہ حق ہوا قرآن اپنی جگہ حق ہوا یہ غلط سمجھ رہے بات کو میں بتا رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے آیت بھی چلو ظاہری صورت بشری میں مصطفیٰ ہماری طرح اور وہاں جا ہوئے کون تم میں میرا مثل ہے تم میرے مثل نہیں ہو سکتے وہ بھی چاہی اللہ کی بات بھی چاہی مصطفیٰ کی بات بھی چاہی اور مصطفیٰ کہتے ہی ہے اللہ کے وحیث ہے اب یہ بات ہو گئی تو معزد سامنے کرام میں ایک نمونے کے طور پر بات عرض کروں گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان شریف بظاہر ہماری طرح ہے آنکھ شریف بظاہر ہماری طرح ہے ہر عضو شریف مگر ہر عضو شریف حقیقت میں کوئی ان کا بچر میں مثل نہیں آئے میں منمونے کے طور پر عرض کرتا ہوں دکھنے میں ہماری طرح آنکھ ہے ہماری طرح کان شریف ہے نا مگر دیکھئے طاقت کیا ہے اس کان شریف کی طاقت کیا ہے عصاق شریف کی میں باپ کو بتاؤں شہی بخاری شریف کی حدیث ہے ملکہ شہی بخاری شریف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد نماز پڑھا دینے کے بعد ایک اپنے صحابی رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں جو پیارے نبی کے پیچھے سب سے پچھلی صف میں تھے بلائے ہیں بلا کر کیا فرمایا تم لوگ اپنا رکو اپنا خوشو اچھا کیا کرو آخر خبلہ کی طرف وہ ہے پیچھے کرے تمہا اپنا رکو صحیح کرو اور وجہ کیا بہتر بخاری شریف میں اردو میں مسئلہ برس کر رہا ہوں کیا تم یہ سمجھتے ہو میں نماز پڑھاتا ہوں تو میرے سامنے نظر ہوتی ہے یہ سمجھتے ہو سامنے ہی ہوتی ہے اللہ کی قسم ہے اللہ کی قسم ہے تمہارا رکو بھی مجھ سے چھپا نہیں رہتا ہے تمہارا خوشو بھی چھپا نہیں رہتا ہے دل میں کئیسی خوشو کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو وہ بھی مجھے نظر آتا ہے تمہارا رکو بھی مجھے نظر آتا ہے نظر سامنے ہے پیچھے دیکھ رہے دکھنے میں ہماری ہاں ہماری طرح ہقیقت میں لا جواب ہوئی یا نہیں ہوئی حقیقت میں بے مثل ہوئی نہ دکھنے میں ہماری طرح حقیقت میں لا جواب ہے حدیث بھی صحیح ہے مصطفیٰ کی پاکیدہ حدیث بھی تھی ہے رب کا پاک کلام بھی تھی ہے ظاہر میں مصطفیٰ اور بچھر کی طرح حقیقت میں کوئی بچھر مصطفیٰ کی طرح نہیں ہے ابنِ ماجہ شریف کی حدیث سنا دے تو شیعہ شتہ کی حدیث میں تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا آسمان میں چرچرہٹ کی آواز پیدا ہو رہی ہے اور صداوار بھی ہے کہ ہونا بھی چاہیے کیوں ہونا چاہیے کیوں صداوار ہے اس لیے کہ آسمان میں چار انگل جگے بھی خالی نہیں ہے فرشتوں کا اتنا حجوم ہو گیا ہے فرشتے اتنے بھرے ہوئے ہیں چار انگل جگے بھی نہیں ہے پورے فرشتے آسمان میں سجدارے ہیں کسرت یہ کہ چار انگل جگے بھی نہیں ہے اس لیے اتنی کسرت اتنی تیداد ہے تو اس میں آواز ہونا بھی چاہیے چرچرہٹ کی آواز ہو رہی ہے ہونا بھی چاہیے کیونکہ چار انگل جگے بھی وہاں باقی نہیں ہیں سب فرشتے سجدارے ہیں آسمان کیا میرے یہ حدیث سنانے کا مطلب یہ ہے چیار نبی زمین پر ہے مدینہ شریف میں صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین تھے فرماتے ہیں آسمان چرچرہ رہا ہے زمین پر رہ کر آسمان کی آواز متفاتل رہے ہیں کان دکھنے میں ہماری طرح حقیقت میں لا جواب ہے وہ بتانا چاہتا ہوں میں یہی نہیں شبہ میراج آسمان پر گیا خواہ واپس تشریف لائے صبح میراج کو بھی سنایا ایک وقت میں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے بلال یہ پیارے نبی کے پیارے لال لے عظمت و شان والے مؤذینہ ہے اے بلال تم وہ کیا خاص کام کرتے ہو بتاؤ جو اور نہیں کرتے مگر تم کرتے ہو انہوں نے اس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ خاص کام نہیں کرتا جو صبح کرتے وہ میں کرتا ہوں نہیں کچھ خاص کام ہے بتاؤ تو کہا ایک بات ہے میں جب بھی بے عضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیا کرتا ہوں بہام طور پر صبح نہیں کرتے وضو کا ضرورت پڑی تو کرتے ہیں بات کرتے میں بے عضو ہوا تو فوری عضو کر لیا کرتا ہوں اور جب بھی مسجد میں داخل ہوتا ہوں تحیت المسجد کے دو رکات پڑھ لیتا ہوں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے میں جنت میں داخل ہوا شبے میرات کی بات کر رہے ہیں میں جنت میں داخل ہوا میرے آگے آگے تمہارے پیروں کے چلنے کی آہت سن رہا تھا اے بلال اسی وجہ سے تم کو اللہ نے یہ مخام دیا ہے کہ تم جب بھی وضو بے وضو ہو وضو کر لیا کرتے ہو اور جب بھی مسجد میں وضو کر کے آتے ہو دو رکات نماز پڑھ لیتے ہو بِہِمَا انہی دو عامال کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ چلو دیا ہے میں جنت میں داخل ہوا ہوں تو تمہارے خدموں کی آواز سن رہا ہوں اب میں یہ حدیث کیوں سنایا اس لیے زمین میں ہے تو کہتے ہیں آسمان کی آواز سن رہا ہوں اور جنت ساتوں آسمان پار جنت کے اندر پہنچ گئے ہیں تو فرماتے ہیں میں تمہارے خدموں کی آواز سن رہا ہوں زمین پر چلنے کی آواز جنت کے اندر متفاہ سن رہے ہیں ایک کان ہے دکھنے میں ہماری طرح حقیقت میں لانجوا بخاری شریف کی حدیث ہے آپ سورج گہن آیا آپ کی زمانے میں کئی بار ہوا چان گہن سورج گہن ایک حدیث سنا رہا ہوں میں اس میں کی سورج گہن ہو گیا تو سورج گہن کی نماز آقا نے پڑھا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جل سے جل اس کو گہن سے نکالے کوئی آفت آنے نہ دے ہم پر امت کی محبت میں آپ نے نماز پڑھائے سورج گہن کی پڑھاتے پڑھاتے ایک دم ایک خدم آگے بڑھا ہے خبلہ کی طرح ایک خدم آگے بڑھا ہے اور ہاتھ بھی آگے بڑھا ہے اوپر کو اور پھر کیا ہوا ہاتھ ٹھیک لیا اپنی طرف ٹھیک لیا پیر بھی جہاں کا وہاں کر دیا پہلے کیا آگے بڑھے تھے پھر اپنی جگہ پر آگئے ہاتھ آگے بڑھا تھا پھر اپنی جگہ کر لیا یہ سب آگے والے صحابہ نے دیکھا خدم آگے بڑھا ہے ہاتھ آگے بڑھا ہے پھر ہاتھ بھی پیچھے کر لیا خدم مبارک بھی پیچھے کر لیا نماز ہو گئی نماز ہونے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کی طرح ہولنات منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا نماز پڑھاتے پڑھاتے مجھے دو دخ نظر آ رہی تھی نماز پڑھا رہا ہوں مجھے جنت نظر آنے لگی ادھر دو دخ بھی نظر آ رہی ہے تو ادھر جنت بھی نظر آ رہی ہے تو جیسے ہی مجھے جنت نظر آئی میں نے ایک خدم آگے بڑھا اور ہاتھ کو جنت کے میوے تک پہنچا دیا تاکہ توڑ کے تمہارے لیے دے دوں جنت کے میوے تک ہاتھ پہنچا دیا اگر میں وہ توڑ لے کے تم کو دے دیتا خیامت تک بھی کھاتے رہتے تو اس کی برکت ختم نہیں ہوتی کیوں جنتی میوہ کبھی ختم نہیں ہوتا لیکن میں توڑ لیتا تم کو دے دیتا قیامت تک بھی وہ ختم نہیں ہوتا کھاتے ہی رہتے قیامت تک مگر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہاتھ بھی کھیک لیا پہر بھی اپنی جگہ لگا مطلب ارادہ ہوا لیکن اللہ کی مرضی رسول کی مرضی چاہا ہے ارادہ کر کے ارادے سے رک گئے توڑنا چاہا نہیں توڑے کہا جو میں توڑ دیتا تو تم لوگ قیامت تک کھاتے رہتے یہ بخاری میں حدیث آئے اور اس سے بڑھ کر کچھ حصہ غالباً شفا شریف میں حضرت امام خاضی ایاز رضی اللہ عنہ نے بھی لکھا ہے حدیث کو ذرا اس میں اور زیادہ کلمات تھے میں دونوں کے ملا کر ہس کر دیتا ہوں بخاری شریف کے بھی اور جو زائد کلمات ہے وہ بھی اب بخاری شریف کا تو اتنا ہوا نا اب اس میں آگے کیا ہے نہیں نہیں یہ دوسری حدیث ہے میرے دماغ میں دوسری حدیث ہے یہ نہیں لاغم اس میں اتنا ہی ہے بھر اتنا ہی ہے قادی یاد رضی اللہ عنہ کہ میں جو دوسرا حدیث سنانا چاہتا تھا وہ الگ ہے اس سے اس کا connection تعلق نہیں اس کو انشاءاللہ اللہ چاہے تو بیان کریں گے نہ تو رہنے دیجئے اس میں اتنا ہے اب یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اگر میں توڑ لیتا تو تم خیامت تک کھاتے رہتے ہیں اس میں برکت ختم نہیں ہوتی جنتی میں لیکن میں نے ارادہ بدل دیا پیچھے ہڑ گیا ہاتھ بھی کھٹ گیا مخاری شریف کے دیتے آگے وہ دوسری حدیث سے میں جو بول رہا تھا آپ سے نہیں بیان کرنا ابھی اب میں یہاں سے بتانا چاہتا ہوں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہاتھ جنت کی ڈالی تک پہنچایا تھا جنت کی شاخ تک پہنچایا تھا جو میووں سے لدی ہوئی تھی یہ بات بتاؤ آپ کا دست مبارک جنت تک پہنچ رہا تھا یا جنت کی ڈالی آپ کے ہاتھ تک پہنچ رہی تھی دونوں میں کیا تھا دونوں میں ایک ہوگا نا یا جنت کی ڈالی یہاں آگئی ہوگی مجید نبوی میں یا پیارے نبی کا دست مبارک جنت تک جا رہا ہوگا وہاں تک جا رہا ہوگا دونوں میں ایک ہے یہ مانو یا وہ مانو یوں مانو ڈالی مصطفیٰ کے پاس آگئی تو شان مصطفیٰ سمجھ میں آیا ساتوں پہنچ رہنے والی جنت کی ڈالی ڈالی شاخ حبیب نگاہ فرما دے تو ساتوں آسمان پار کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ سکتی ہے جب ڈالی کی یہ شان ہے اگر مصطفیٰ ہاتھ جنت تک پہنچا دے ہاتھ جنت تک پہنچے تو تاجک کی کیا بات ہے اس لئے ہم کہتے ہیں اب یوں مانو خود حبیب کا ہاتھ جنت کی ڈغالی تک جا سکتا تھا تو دکھنے میں مصطفیٰ کا ہاتھ عام بشر کی طرح ہے مگر عام بشر کا ہاتھ جنت تک نہیں پہنچ سکتا یہ مصطفیٰ کا ہاتھ حقیقت میں لا جواب ہے یہاں سے اٹھائیں جنت کی ڈالی تک مصطفیٰ کا ہاتھ خیر رب میں وہ دوسری حدیث بھی سنا دیتا ہوں جس کو میں شفا شریف کا حوالہ دے رہا تھا غالباً شفا شریف جلد دور میں ہے پڑے دماغ میں نہیں کہ پہلے میں دوسرے گئے مگر ہائے حدیث میں یہ بخاری میں بھی تھوڑا حصہ ہے اس میں تھوڑا ہے دونوں کا ملاک مکم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسجد نبوی میں ایک خجور کا سوکا تنا تھا اس کو ٹیکہ دے کے خدوہ فرمایا کرتے تھے جمعہ کایا اور بھی خدوے دینا ہے لو نصیت کرنا ہے ٹیکہ دے کے فرماتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے ایک مرتبہ کیا کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک لکڑی کے بنانے والے ماہر صحابی تھے لکڑی کا کام آتا تھا ان کو انہوں نے کیا کیا بہترین ایک لکڑی کا ممبر تیار کیا جیسے پتروں کا ہوتا نا لکڑی کا ممبر تیار کیا کر کے کیا کرے حبیب پاک کے خدوہ دینے کے لئے امام صاحب کے جن نماز کی جگہ ہوتی وہاں لگا ہے لگا دیا تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے معروض ہے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ممبر شریف پر رونا خفرو ہو کر خدوہ ارشاد فرمائی ہر ایک کا ہے صحابہ کی ایک بھاری دھماعت شریک ہوتی تھی تاکہ سب چاہتے تھے آخا اونچے رہے تو ہر ایک کو نگاہ ہے ہر ایک کو چہرے مصطفیٰ دیکھنے کا شرف ملے پہنچائی پہ دور دور کے لوگ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اور بھی کیا حکمت تھی آخا بلندی پر رہے نیکے سے آخا کمشادہ کریں ممبر جیسے تیار ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وہ ستون جو کھجور کے درخ کا سوکا ہوا ستون تھا وہ ہنانا کہتے ہیں اس کو بچوں کی طرح رونے لگا تھا بچے والی ہونٹنے کی طرح رونے لگا بلکہ یہ ہے تفسیر یہ حدیثوں کی شورات میں کہیں کیوں رونے لگا معلوم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر کی طرف جا رہے تھے تو وہ ہمیشہ پیارے نبی ستون کی اٹھے کا دے کے خدبہ دیتے تھے اب وہ سوکے تنے نے دیکھا پیارے نبی مجھے اٹھے کا دینے کی بجا ہے ممبر شریف پہ تشریف لے جا رہے ہے وہ غم ہوا اس کو غم ہوا رنج ہوا اتنا غم اتنا غم اس میں سے رونے کی آواز آنا شروع ہوئی کہیں میں سوکے ہوئے خجور کے تنے میں رونے کی آواز آ رہی ہے کب ممبر شریف پہ حبیب جا رہے تو رونے لگا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی آواز سنا سوکے ہوئے خجور کے تنے کی تو ممبر سے اتر کر وہ تنے کی طرف چلے گئے ایک حدیث میں اپنے ہاتھ مبارک اس کو پھیرا اور ایک حدیث میں اپنے سینے مبارک سے لگا لیا اس کو جو رو رہا تھا تو رونے کا انداز بھی حدیث میں لکھا ہوا ہے اتنی درد بھری آواز میں رویا حتی ارتجل مسجد یہاں تک کہ پوری مسجد دہل گئی انتہائی غمزہ دار ہونا تھا ہر مسجد میں رہنے والوں کے دل پر اس کا حثر ہوا حد یہ ہے کہ اس کے رونے کو دیکھ کر صحابہ بھی رونے لگ گئے پوری مسجد دہل گئی اس تنے کے غم سے رونے کی غم کیا پیارے حبیب مجھے تیکہ دے کے خدوا دیتے تھے آج تیکہ سے محروم ہو گیا ہوں جس میں انور مجھے مست ہوتا تھا محروم ہو گیا ہوں ممبر پہ جا رہے تو یہ غم سے رو رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدن شریف سے لگایا تو اب رونا بند ہوا کیسا بند ہوا اس کی حالت بھی دکھا ہے اس میں محدثین نے ایسا رونا بند کیا جب کوئی بچہ کسی چیز کی طلب میں روتا ہے اس کے بعد اس کو سمجھا دیا جاتا ہے تو بچے کا رونا بند تو ہوتا ہے مگر ہچکیاں لے لے کر رونا بند کرتا ہے تو بچے کے رونا بند ہونے کی طرح ہچکیاں لیتے لیتے رونا بند ہوا اب محدثین نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اے حبیب کی پیاری امت ایک سوکا ہوا تنہ اپنے نبی سے ایسی محبت کرتا ہے ہمیشہ جو تسمِ انور مس ہوتا تھا آج اسے محرومی دیکھا تو اس طرح رونے لگا کہ پوری مسجد دہل گئی ایک سوک اہویت تنے کا یہ عالم ہے تو ہم امت ہیں مصطفیٰ کے ہم غلام ہیں مصطفیٰ کے ہم ایک قائصہ حبیب کی محبت ہونا چاہیے درد دیئے کم سے کم اس کی طرح تو محبت کرنا سیکھے سوک اہویت تنے کی طرح اس میں درز بھی ہے خیر آگے کا میں عرض کر رہا ہوں آگے کیا ہوا کیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اب دو حدیثوں کا مجموعہ سنا رہا ہوں آگے کی حدیث شفاہ شریف سے سنا ہوں کیارے نبی نے فرمایا خجور کے تنے سے خطاب کرتے ہوئے بول تو جس باخت کا تھا پہلے باخت سے تو نکل کیا تھا نا جی تو جس باخت کا تھا تجھے اسی باگ میں بودو اگر تو چاہتا ہے تو اسی باگ میں بودیا جائے گا پھر تو ترو تازہ ہوگا تجھ میں میوے بھی لگیں گے لوگ فائدہ اٹھائیں گے ایسا چاہتا ہے تو ایسا کریں گے یا نہیں تو چاہتا ہے جنت میں تجھے بودیا جائے جنت میں تو اگے گا تو جنت میں اللہ کے دوست تیرا میوہ کھائیں گے تو کیا چاہتا ہے تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت کے اندر بودھیجئے تاکہ اللہ کے دوست کتنے جنت میں سب دوست بن کے رہیے تاکہ اللہ کے دوست میرا میوہ کھاتکے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے اس سوکے ہوئے تنے معروضہ کیا مجھے جنت میں بودھی آ جائے تاکہ میں وہیں پر رہوں مجھ سے میوے ہوں اللہ کے دوست جنت میں جتنے رہنے وہ جو میرے خسمت میں اٹھائیں گے اللہ والے تو پیارے نبی نے کیا جواب دیا وہ بھی ہے قد فالتو میں نے ایسا کیا کیا مطلب میں نے تجھے جنت میں بودیا ہے کوئی بشر اور انسان کہ دنیا کے کسی درست کو جنت میں پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہے کوئی بشر میں یہ شان حبیب ایسے شان والے بشر ہیں آخہ نے کہا میں نے تجھے جنت میں بودیا مصطفی بشر ہیں دکھنے میں ہماری طرح حقیقت میں شان یہ ہے ہاتھ یہ ہاتھیں اٹھائیں تو جنت تک پہنچ جائے اس لئے قرآن جو کہہ رہی وہ بھی حق ہے کہہ دو حبیب ظاہری صورت بچری میں میں تم جیسے ایک بشر ہوں حدیث بھی جو کہہ رہی حق ہے اللہ کی حبیب کہتے ہیں تم میں کون میرا مثل ہے تم میرے مثل نہیں ہو سکتے مطلب حقیقت کے اعتبار سے کوئی میری طرح نہیں ظاہری اعتبار سے میں تمہاری دستر بچر بشری حقیقت میں کوئی میری طرح حقیقت والا بشر نہیں ہے میری بشری حقیقت اور شان والی جس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا یہ مطلب ہوا تو معزز سامن اکرام میں یہ اعتبر رہا تھا اللہ پاک فرما رہا ہے واللذین آمنون بھی جو نبی پر ایمان لائیں تو میں ایمان لانے کا مطلب بتا رہا تھا ایمان لانے کا مطلب اپن جیسا چاہے ویسا ایمان لانا نہیں ہے اللہ جیسی مصطفیٰ کو شان دیا ہے ویسا ایمان لانا ہے کیسے آپ کو بندے بھی ماننا ہے بشر بھی ماننا ہے نبی بھی ماننا ہے رسول بھی ماننا ہے یہ بھی ضروری ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے بشر مانے تو ایسا کہ اللہ نے اس جیسا بشر پیدا کیا ہے نہ کرے گا بندے ہیں تو ایسے ان جیسے عظمت و شان والا بندہ نہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے نہ کرے گا اب نبی ہیں تو ایسے ان جیسے نبیوں میں بھی کوئی مثل نہیں نبیوں میں بھی آپ عالی مرتبہ والے نبی ہیں رسولوں میں بھی عالی مخام والے رسول ہیں جن کو میں نے آیت سے پہلے کہ دیا ان میں ایک رسول وہ بھی ہے جو رسولوں میں کئی درجے بلند کیے گئے وہ ذات مصطفیٰ ہے تو اب میں مختصر تھی شرا کے ساتھ یہ آیت کریمہ سنا رہا تھا سمجھ آتے جانا جو اس حبیب پر ایمان لائے میں پہلے کہ دیا جیسی شاہ نے بتا اپنی طرح بشر نہیں وہ تو ہر نبی کو ان کے زمانے کے کافر بھی کہتے تھے کیا کہتے تھے قرآن میں اللہ نے ذکر کیا وہ کہتے تھے کافروں کے سردار کافروں سے کہتے تھے ہر نبی کے کیا یہ کیا ہے ہماری طرح بشر ہے ہم جیسے کھاتے ہیں یہ بھی اچھے کھاتے ہیں ہم جیسے پیتے ہیں یہ بھی اچھی پیتے ہیں ہم جیسے بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں یہ بھی اچھی چلتے پھرتے ہیں بس یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں فضیلت حاطل کرنے کے لئے اس قسم کی باتیں ہر نبی سے ان کی قوم کے منکرین بھی کہتے ہیں وہ تو مان رہے ہیں پھر ماننے کی کیا بات ہے تو ماننے کا مطلب یہ اپنی طرح بشر ماننا نہیں ہے بے مثل بشر ماننا اپنی طرح بندہ نہیں لا جواب بندہ ماننا اب وہ بندے کی شان بتانے جائیں گے تو وہ ٹائم لگے گا مدرہ شاکفہ منداز میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں بہرحال ہر پہلو میں مصطفیٰ کا کوئی مثل نہیں ہے اب کہیں بھی گئے تو ٹائم لگ جاتا اس لئے مند نہیں جانا جلدی جلدی بات سمجھے مصطفیٰ ہر حیثیت سے لا جواب ہے کسی بھی اوساف کمالات میں آپ کا کوئی مثل نہیں ہے اتنی ماہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ اور آپ کی عزت کریں وَنَسَرُوهُ اور آپ کی مدد کریں دیکھو ایک ایمان لانا ہے ایمان لانے کے بعد عزت کرنا ہے مدد کرنا ہے تو عزت کیسی عزت میں بھی وہ عشان ہونا ہر ایک کی عزت ہمارے لئے ضروری ہے ہم کو تو شریعت کہتی ہے ماباک کی بھی عزت کرو ہمیں کہتی ہے استاف کی بھی عزت کرو ہمیں کہتی ہے شریعت پیر کی بھی عزت کرو رہنمہ حادی جو بھی ہیں ان کی بھی عزت کرو ہمیں کہتی ہے بھڑوں کی بھی عزت کرو بلکہ پیانے نبی فرماتے ہیں مَلَّمْ يُعَقِرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا تو ہمارے بڑوں کا عذب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے عمر میں بھی بڑا ہے عذب کرو ہماری شریعت تو عذب کرنے کا تعلیمی دیتی ہے تعذیم کا حکمی دیتی ہے ولی ہے عذب کرو خطوبہ عذب کرو غوث ہے عذب کرو محدث ہے عذب کرو مفتر ہے عذب کرو فقی ہے عذب کرو نبی کے صحابی ہے عذب کرو نبی کے اہلِ پیتھ ہے عذب تعذیم کرو نبی کے خلافہ راشدین ہے عذب تعذیم کرو ہم نبی ہیں عذب کرو رسول ہے عذب کرو ملائکہ ہے عذب کرو عذب کی تو تعلیم ہے نبیوں کے سلطان ان کا بھی عذب کرنا ہے تو عذب تو اللہ تعالیٰ حبیب نے عذب کی قسرت سے تعلیم دیا ہے اب حبیب کی بھی اللہ کا تعلیم عذروہ نبی کی تعذیم کریں تو تعذیم تو ہر ایک کی کرنا ہی ہے مگر حبیب کا کیوں کہ اللہ کے بندوں میں کوئی مثل نہیں تو تعذیم بھی ایسی جو سارے تعذیموں میں اعلیٰ تعذیم ہو عذب میں سب سے بڑھ کر عذب ہو کائنات میں مصطفیٰ کے عذب کا کوئی مثل نہ ہو صحب کا عذب اپنے اپنے مراتب کے دائرے میں رہ کر عذب ہے مصطفیٰ کا عذب ان کی شان کے لحاظتے کائنات میں اللہ کی مقلوق اور اللہ کے بندوں میں آپ جیسا کوئی نہیں آپ کا عذب بھی بے مثلو اس عذب جیسا کوئی عذب بے مثلو عذب عذروہ کا مطلب بھی ایسا نہیں ہم ماں باپ کی جیسے تعذیم وہ ایسے نبی کی بھی کر لیں گے ہم جیسے اساتیدہ کی کرتے ہیں ویسے نبی کی کر لیں گے ہم اپنے جیسے بزرگوں کی کرتے ہیں ویسے ہی کر لیں نائی حبیب کا مخام بے مثل ہے عذب بھی بے مثلونا اب میں آپ کو بتاؤں کیسا عذب ہوتا ہے حبیب کا مثال کی طور پر نمونے کے طور پر عذر کر دیتا ہوں حبیب کی شان کے لحاظتے عذب چاہیے اللہ نے خاص طور پر قرآن میں بتا وَتْوَذِرُوهُ وَتْوَقِرُوهُ نبی کی تعظیم کرو نبی کی توقیر کرو کیسے کی جاتی نمونہ ہونا نہ ہمارے لئے میں آپ کو نمونے کے طور پر عذر کرتا ہوں عذب کیسا ہوتا حبیب کی شان میں تعظیم کیسی ہوتی ہے پیارے حبیب کی شان میں میں بتاتا ہوں سب ہی محبوبوں کا عذب ہے سب ہی لارلوں کا عذب ہے مگر درجہ بڑھتے جاتا تو عذب بڑھتے جاتا حبیب کا عذب سب سے بڑھ کر سب عذبوں سے ہم جیسا چاہیں یہ ویسا نہیں مخام اللہ جیسا دیا ہے ویسا عذب اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا عذب ایمان بھی ویسا جیسے مصطفیٰ کا مخام ہے عذب بھی ویسا جیسے مخام مصطفیٰ ہے عذب بھی ویسا تو میں نمونہ دے رہا ہوں اللہ کے محبوب نبی کا عذب کیسے ہوتا ہے ایک دو مثالے دے حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ انہیں حدیث شریف لکھا کیا شان تھی آپ کی ایک حدیث لکھتے تو پہلے غصول کر لیتے تھے پھر ایک حدیث لکھتے تھے دوسری حدیث لکھنا ہے تو پھر ایک غصول کرتے پھر ایک حدیث لکھتے تھے تقریباً سات ہزار حدیث اس وقت بخاری شریف میں موجود ہیں سات ہزار حدیث لکھنے سات ہزار مرتبہ غصول فرمایا کیوں یہ نبی کے دبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں نبی کے دبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کا یہ عذب ہے تو ذات مصطفیٰ کا عذب کیا ہوگا اندالہ کی جئے پیارے نبی کے پیارے کلمات لکھ رہے ہیں ہر حدیث سے پہلے ایک غصول پہلے ایک حدیثوں کو جمع کیا جب اللہ غصول کرے پھر نظم عذب سے ترتیب دے رہتے ہیں جب اللہ غصول کرے اور بھی بڑھ جاتے ہیں ستر سات ہزار سے بھی بڑھ جاتے ہیں یہ عذب ہے اب میں اور ایک امام بخاری رضی اللہ عنہ محدیث جلیل ہیں ان کی شان ان کی عظمت بتانے ہیں ٹائم نہیں ہے اب دیکھ لیں ان کی عظمت اللہ جیسا عدب دیا ہے واسہ مخام بھی دیا ہے ان کو جس کے دل میں حبیب کا جتنا عالی عدب آتا ہے اللہ کے پاس ان کا اتنا برادر جا دیا جاتا ہے اونچہ مخام ہوتا ہے ان کا حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ حدیث شریف کا درز دے رہے ہیں آپ کے پیارے شاگر حضرت سیدن عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ ہر درس میں آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ محدیس بھی ہیں فقی بھی ہیں حضرت امام مالک رضی استاد محترم ہے آپ کے ایک عظیم جلیل یہ محدیس بھی ہے آپ فقی بھی ہیں مالک کی پورا مذہب آپ کی طرح منخوبت ہے امام مالک رضی محنفی شعفی مالک کی حملی ہے تو آپ فقی بھی ہیں محدیس بھی ہیں آپ کے پیارے شاگر عبداللہ بن مبارک رضی وہ بھی آپ کے لالے شاگر آپ بھی عظیم محدیس عظیم فقی آپ بھی ہیں اپنے استاد محترم کے پاس عدب احترام سے بیٹھ کر حدیث شریف کا درز سنا کرتے تھے ایک مرتبہ کیا ہوا حدیث شریف کا درز دے رہے امام مالک رضی اللہ عنہ شہرے کا رنگ بدلتے جا رہا ہے شہرے کا رنگ بدلتا ہے شہرے کا رنگ بدل رہا ہے ایک مرتبہ نہیں دو نہیں کئی مرتبہ بدلا کئی مرتبہ اب درز ہوا درز حدیث دے رہتے شہرے کا رنگ بدل رہا تھا درز جاری رکھے درز مکمل کیا درز مکمل ہونے کے بعد اپنی پیٹ کے اندر کپڑے میں سے ہاتھ دالے پکڑ کے نکالا تو ایک بچھو نکلا اس کو زمین پہ چھوڑا تو بھاگ رہا تھا ہو کہ آپ موتی یا اخرب موتی بھی اذن اللہ اے بچھو اللہ کے حکم سے تم مر جا ادھر بولے اللہ کے حکم سے مر جا وہیں مر گیا کیا مطلب یہ وجہ یہ ہے کہ آپ نے پیارے نبی کے حدیث کا درز دیتے دیتے بچھو ٹنک مار رہا ہے شدید تکلیف ہو رہی ہے پھر بھی درز نہیں چھوڑ رہا ہے کیوں ان سے سوال کیا عبداللہ ابن مبارک رضی شاگرد رشید نے یہاں سیدی اتنے چہرے کے رنگ بدلتے ہوئے میں نے دیکھا درز کے دوران کبھی نہیں دیکھا تھا آپ کو کیا تکلیف ہو رہی تھی کیا بات تھی تو کہا میں درز شروع کر دیا تھا بچھو جا کے ڈنک مارتے جا رہا تھا جب جب ڈنک مارتا تھا اس کی تکلیف کی وجہ سے میرے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا سترہ یا اتھارہ مرتبہ اس نے ڈنک مارا لیکن میں نے پیارے نبی کا درز شروع کر دیا تھا تو میں نے آنکھا کی حدیث کے درز کو چھوڑ کر بچھو نکالنے میں مجھول ہونا پیارے نبی کے درز حدیث کے عدد کے خلاف سمجھا پیارے نبی کے حدیث کے درز کے خلاف سمجھا کیا مطلب یہ پیارے نبی کے پاک زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہے حدیث چریف ان پیارے کلمات کا درز چھوڑ کر جو شروع کر چکا ہوں میری تکلیف کو دور کرنے کی خاطر آخہ کا درز رکھ دوں میں نے عدد کے خلاف سمجھا تدھے کو امام مالک رضی اللہ عنہ ہے پیارے نبی کے زبان انور سے نکلے ہوئے کلمات کا یہ احترام کر رہے سمجھو ذات مطفیٰ کے عدد کا کیا حال ہوگا اسی لیے آپ کی صیرت میں لکھا ہے آپ جب مدینہ شریف میں رہتے تھے وہ کبھی آپ نے سوار ہو کر نہیں چلے مدینہ میں کیوں میں اس سرزمین سے سوار ہو کے کہتے چلوں جہاں اللہ کے نبی پہدل بھی حضرہ کرتے تھے وہ زمین پر میں کہتے سوار ہو کے چلوں ضرورت کا بشری ضرورت کا تقاضہ ہوتا تو مدینہ شریف کی زمین سے دور جاتے باہر جا کے ضروری آتے بچہ کیوں یہ حبیب کی زمین ہے یہاں کا تلہ پھلا کرتے تھے میں کیسے یہاں تقاضہ بشریت پورا کرو چاہاں کہ زمین کے باہر پہ شریف برا فرماتے یہ اب سمجھئے عدب کیا ہوتا ہے میں مثال دیا کہ اسی تعظیم ہوتی ہے نمونہ سمجھنے کی سہولت کے لئے تو معدست تعالیٰ اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ نبی پر ایمان لائیں اور ان کی تعظیم کریں دیکھئے تعظیم کا کیا حال ہے سید شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ امام محمد انوار اللہ شاہ فاروق بانی جامعہ علیہ رحمت رضوان نے لکھا ہے کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم عدو شریف بناتے تو صحابہ حجوم کر لیتے تھے تھوک شریف فرماتے تو ٹپکتے تو ان کو لے کر چہروں سے مل لیتے تھے اور آپ کے بدن سے ٹپکنے والے چہرے مبارک ہاتھ چریف وغیرہ تھے ٹپکنے والے قطرات کو برکت اور تبرک پر لے کر چہرے مل لیتے تھے اور اگر کسی کو نہیں ملتا تبرک تو جس کو مل گیا اس کی ہاتھ سے اپنا ہاتھ لگا کر چہرے سے مل لیتے تھے اور سیدی حضور بانی جامعہ شیخ الاسلام عارف باللہ عاشق رسول اللہ امام انوار اللہ شاہ فارق بانی جامعہ علیہ رجوان فرماتے ہے اتنا حجون ہوتا تھا تبرک کو پانے کے لیے معلوم ہوتا کہ نیاموں سے تلواریں نکل جائیں گی اس کو حق کر لیں یہ لکھ کے حضرت کیا فرماتے ہے یہ پیار نبی سے محبت تعظیم عدب کے انہوں کے انداز ہے تبرکات کا احترام چہرے سے مل لینا بتاؤ آخہ کے لعاب دہن مبارک کی عظمت ہو آخہ کی ذات کتنی آلہ درجے کے مقام ان کے قلب میں ہوگی ہم سمت سکتے اب لکھتے شاید کے آج کے مادرن دور کے لوگ یہ کہیں یہ تو اخلاق کے خلاف بات ہے اس طرح ٹوٹ پرنا اخلاق کے خلاف سمجھے مادرن دور والے سیدی بانی جو میں خیال علیہ رحمت رضوان نے لکھا آپ فرماتے ہے صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین سے بڑھ کر اور کون اچھے اخلاق والا ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر اور کون اخلاق والا ہو سکتا ہے آگے فرماتے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات پر اس طرح ٹوٹ پر نہ ہی اخلاق کریمہ ہے ولی کامل حبیب پاک نے بتایا اس طرح ٹوٹ پڑنا ہی اخلاق ہے ولی تو معزز سامن اکرام میں ایک نمونے کے طور پر چند آدھ آپ کی بات بتا رہا تھا اب میں آپ کو مطلب اللہ حکم دے رہا ایمان لاؤ تو کیسا لانا چاہیے شاعت سام انداز بتا تعظیم دیکھئے اور اززرو ونصرو بھی ہے اور آپ کی مدد کریں مدد یعنی آپ کے دین کے معاملے میں آپ کا دین لوگوں تک پہنچا ہے آپ کی تعلیمات لوگوں تک پہنچا ہیں آپ کی شریعت کے اصول لوگوں تک یہ دین کی مدد کو آپ کی مدد کہا گیا تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری کرے گا مدد اللہ کی کلتے مدد کرے اس کے شریعت کو عمد تک پہنچانے میں تکلیف جھلنا پڑے گا بعض عمال وہ ہے جس کو لوگ پسند نہیں کر کے گالیاں دیں گے برداشت کرنا پڑے گا بعض اخواہیت کی پیاری باتیں وہ ہیں بعض لوگوں کو نئے پسند آئی گالی دیں گے برداشت کرنا پڑے گا لیکن آخا کی پیاری بات پہنچانا یہی مدد ہے اللہ کے پیارے ارشادات کو پہنچانا یہی مدد ہے تو نبی کی تعظیم کریں اور مدد کریں میں تعظیم کے بارے میں ایک بار بتاتے تھا ہوں قرآن کی ایک آیت سن لیجئے میں بالکل ختم کر نہیں جا رہا ہوں کسی جرم کی جو سزا ہوتی ہے کیسے ہوتی جرم چھوٹا ہے تو سزا چھوٹی ہوتی ہے جرم بڑا ہے تو سزا بڑی ہوتی ہے اب نبی کے عدب کا کتنا بڑا مقام ہے اس کو سمجھنا ہے تو عدب میں کبھی ہو جائے تو سزا کیا ہے اسے سمجھنا ہے سزا جب چھوٹی ہے تو عدب بھی چھوٹے سے کام چل جائے گا سزا بڑی ہے تو عدب بھی بڑا ہونا چاہیے کوئی معاملی نہیں کیونکہ سزا بتا رہے ہیں کوئی معاملی ہزتی نہیں ہے بے مصل ہزتی ہے عدب بھی بے مصلو کہتے ہیں میں کوئی نئی بات نہیں خوران چودہ صدیوں سے چلاہ رہا ہے وہی ہے سارے علماء علیاء میں وہی سنا رہا ہے اس لئے یاد دلا دینا ہے بار بار تاکہ یاد رہے ذہن سے نکلے نہیں ہمارا ایمان خویر ہے اللہ جیسے ہم ایمان لانے جیسے تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے وہ برخرار رہے کیونکہ آگے چل کے اللہ کامیابی کی خوشخبری دے گا اس لئے جیسے اللہ چاہتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بینہ یدی اللہ ورسولی عدب بتا رہا ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے مد بڑنا میں تفصیل توضیح تشریح تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں خالی ترجمے سے کام لے لیں گے اللہ اور رسول کے آگے نہیں بڑنا عدب ہے وَتَّقُ اللَّهَ 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 سے ڈرتے رہو یعنی تم ادھر آگے بڑھو گے میں جلال میں آ جاؤں گا میرا دریائے جلال موضو میں آ جائے گا میرے سے ڈرتے رہو یہاں آگے بڑھنا ہے تو سمجھ لے وَتَّقُ اللَّهَ کیوں مول اللہ نے آگے مت بڑھو اللہ سے ڈرتے رہو نبی کے آگے بڑھنے کے ساتھ اپنے سے ڈرنے کا بات مطلب تم پکڑے جاؤگے میری گریفت میں آ جاؤ گے ذرا بھی حبیب کے معاملے میں لغزی چھو جائے گی تو یہ ہوا یا ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو وَلَا تَجْحَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَادِكُمْ لِبَعْضِ جیسے ایک دوسرے کے سامنے زور سے بولتے ہو میرے حبیب کے سامنے زور سے مدھ بولو اب دیکھو عدب بتایا آگے نیبرنا نبی کے عدب بتایا نبی کی بارگاہ میں زور سے بات نہیں کرنا عدب بتا جیسے ایک دوسرے کے سامنے بات کرتے ہو یہ حبیب کے پاس نہیں چلے گا بات ایسی کرو سننے والا دیکھ کر سمجھ لے آخہ کے بعد اعلیٰ درجے کی یہ تمہاری دھیمی ہے دیکھنے والا سمجھ لے وہ آخہ ہے کلام کر رہے ہیں یہ غلام ہے معروض کر رہا ہے تاکہ آخہ اور غلام کا پر ظاہر ہو اب کیا ہوگا آواز بھی اگر بلند ہوگی تو کیا ہوگا یا دیگر بے عدبیوں کی بات نہیں چل رہی ہے آخہ کی عظمت کو گھٹانے کی بات نہیں چل رہی ہے ان کی عظمتوں سے کھیل کی بات نہیں چل رہی ہے یہاں تیری آواز بلند ہو تو کیا ہوگا اللہ کہتا ہے اگر ایسا ہو میرے حبیب کی بارگاہ میں آواز بلند ہو جائے ایک دوسرے کے سامنے جیسے بات کرتے ہو زور زور سے میرے نبی کے سامنے ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا کہیں تمہارے عمال برباد نہ ہو جائے اور تمہیں پسا بھی چلنے نہ پائے کیا مطلب تم جتنے عمل کیے ہو کہ نماز ہو یا روضہ ہو زکاة ہو یا حج ہو کوئی کی بھی بہترین عمال ہو کتنے بھی اچھے تمہارے کام ہو لیکن سنو آواز بھی بلند ہو تو کہیں تمہارے سارے عمال اکارت نہ ہو جائے کیا مطلب میں نے دیا بھی ہے سارا قرآن سارا عمل میرے نبی کے ہاتھوں سے دیا ہے ان کے سینے سے دیا ہے تم نے ایک کائنات جو لیا گمبد قدرہ سے ہو کر ملا ہے میرے مصطفیٰ کے دامن کرم سے ہو کر ملا ہے ان کے پاک ہاتھوں سے ملا ہے میں ان کے بغیر تمہیں نہ نماز دیا نہ روضہ دیا نہ زکاة دیا نہ حج دیا نہ عمالِ صالحہ نہ اقلاقِ حمیدہ نہ ایمان نہ میری ذات و صفات جو دیا میرے مصطفیٰ سے دیا دیا بھی ہوں ان کے ہاتھوں سے قبول بھی کروں گا ان کے عدد کے ساتھ عدد بھی ایسا ہاں آواز بھی بلند ہوگی تو جتنے عمل کیے ہیں سب برباد نہ ہو جائیں دیکھ رہے ہیں ایک آت عمل کی بات نہیں کر رہا اللہ جتنے ہیں سب کے سب ساتھ تو ایک آواز بلند ہونے پر پورے عمل برباد ہو رہے ہوں مخامِ مصطفیٰ کیا ہے متبتکتے اسی لیے غالباً میں برونزہ ذہن میں ہے مگر حدیث پکی ہے یہ بھی نصائی شریف کی حدیث ہے میں سنا ہوں اس میں سید الملائکہ جبریل عمیل علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے حبیب صلی اللہ علیہ السلام کے پاس تو تشریف لائے تو کیسے بلکل میں مجھے حساس ہو رہا ہے کہ ٹین بڑھ رہا ہے میں بلکل ختم کر جائے حدیث کے بعد آخر کا جملہ بلکے بس کریں جبریل عمیل علیہ السلام حاضرِ خدمتِ رسالتِ اللہ کی حکم سے آئے آئے تو کہاں مصطفیٰ مائفل میں بیٹے ہیں تو جبریل عمیل علیہ السلام دروازے پر کیا عرض کرتے ہیں کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام حاضر ہونے کی عدادت ہے کیاں حالانکہ اللہ حکم دیا بول سکتے ہیں اللہ کی حکم سے آئے بلکے بیٹھ سکتے تھے نہیں قریب میں نہیں کہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام عدادت ہے حاضر ہونے کی وہ انسانی بشری شکل میں آئے تھے فرشتہ ہے مگر شکل میں بشری کیا آؤ جبریل والے اجازت دے دیا اجازت دینے کے اللہ بھیجا اجازت مصطفیٰ کی آکے بیٹھ سکتے تھے مگر حدیث میں کیا آیا ہے ایک قدم آگے بڑھائے ایک ہی قدم بشری قدم میں آئی تھے ایک قدم آگے بڑھائے پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے آنے کی وہ کہا آؤ جبریل پھر ایک قدم آگے بڑھائے پھر رک گئے دو مرتبہ اجازت لیا پھر بھی نہیں جا رہے خریب ہیں رک گئے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے آنے کی تو کہا آؤ جبریل تیسرہ خدم رکھتے ہیں تب مصطفیٰ کے خریب پہنچے ہیں تو کیسے بیٹھے دو دانوں عدب سے بیٹھے جیسے شاگرد اپنے استاد محترم کے پاس عدب سے بیٹھے ایسا بیٹھے ہیں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھے وہ اجازت لے لے کے آگے بڑھنا وہ عدب تھا اپنے نورانی ہاتھوں کو نور والے مصطفیٰ کے ذانے مبارک پر رکھنا یہ محبت ہے عدب بھی ہے محبت بھی ہے اب ہس کرتے یا رسول اللہ اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے احسان وہ لمبی حدیث ہے میرے کو پوری حدیث سنانا نہیں ہے میں یہی بتانا چاہ رہا تھا جبریلِ امین علیہ السلام جیسی حضرتی جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی اصلی شکل میں میں نے صریف دو مرتبہ دیکھا ایک مرتبہ مکہ کی دھرتی پر دیکھا ہے ایک مرتبہ درختے شدرہ کے پاس دیکھا ہے جنت میں شدرہ کا جانا درختے وہاں ایک مرتبہ دیکھا اصلی شکل میں جبریلِ امین علیہ السلام کو یہاں زمین پر دیکھا تو خدمِ شریف میں شریک کر رہا ہوں حبیب ہے وہ سردار ہے خدم بولیں گے خدم شریف زمین پر ہیں سر مبارک جا کے آسمان کو لگ رہا ہے اور ایک پر انہوں نے کھولا اتنا بڑا پورا آسمان چھپ گیا ہے اس کے پیچھے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایسے چھ سو پر مجھے عطا فرمائے ہیں تو وہ جبریلِ امین علیہ السلام جو کھڑے ہو تو پوری دنیا جن سے بھر گئی ہو اور جن کے مخام کا یہ عالم انگنت فرشتے کڑوڑوں کھرموں میں گنتی میں آتے ہیں بے گنتی فرشتوں کے آپ سردار ہے ایمام ہے معصوم بے گناہ فرشتوں کے سردار ہیں معصوموں کے سردار ہیں اور